I can't think السلام علیکم and welcome back to this new video as you know that رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے تو صبح سہری کھانے کے بعد میں پھر سے سو گیا تھا and اب ہو چکا ہے ٹائم 8.30 ایم as my first class was at 9 ایم so میں جلدی اٹھ کر موہا دو لیا and کپڑے پہن لیا تو میں نے کالیج کی تیاری کر لی اس میں میں نے اپنا بیگ اٹھا لیا and اپنا وائٹ کوٹ اٹھا لیا and سٹیٹسکو بھی اٹھا لیا کیونکہ یہ پوسٹنگ میں کام آ جاتے ہیں پھر جلدی سے ان کو پیک کرنے کے بعد بیگ میں لیا and نکل چکا میں کالیج گے لیا first class ہمارا فورنسک میڈیسن کا تھا but خوشی کی لہر تب دوڑ گئی جب پتہ چلا کہ فورنسکی کلاس نہیں ہونے والی ہے but یہاں پر کچھ ایسے بھی تھے جن کے چہرے پر سیڈنیس خوب دکھ رہی تھی because ان کی نیند پوری نہیں ہو چکی تھی finally it is time for postings تو یہاں پر ہم سب ویٹ کر رہے تھے بسز کے لئے بسز آنے کے بعد ہم بورڈ ہو گئے بسز میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میری بیچ میٹس بورڈ ہو رہے ہیں and finally we left the college and ہم جا رہے تھے جی ایم سی ڈوڈا ایسوسیٹیڈ ہوسپیٹل وہاں پر ہمارے پاس different departments میں different بیچز کی different پوسٹنگس ہیں like میڈیسن میں پوسٹنگ ہے سرجیری میں پوسٹنگ ہے pediatrics میں پوسٹنگ ہے dermatology ENT میں پوسٹنگ ہے تو hospital پہنچنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو hospital کا view موسیقی ہمارے دپارٹمنٹ ہے تھرڈ سٹوری پہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہم جا رہے ہیں پیڈیٹرکس دپارٹمنٹ کی طرف اور سامنے میرے بیچ میٹس بھی جا رہے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں but being infections all around there we needed to cover our shoes before entering the ward وارٹس میں جانے کے بعد ہم ڈیفرنٹ کیسز کو فیس کرتے ہیں ہسٹری ٹیکنگ سیکھتے ہیں جنرل ایگزیمینیشن فیزیکل ایگزیمینیشن سیکھتے ہیں and ڈیفرنٹ ٹائپس آف پیشنٹس کو بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں we dream the dream the can never save us from the name of the time we need to play around پیشنٹس دیکھنے کے بعد یہاں پر ایک بیوٹیفل سا بچہ میں ملا جو کہ میری چائلڈھوڈ پکچر کو ڈپکٹ کر رہا تھا so i felt to capture him to remind my childhood memories ایمہ سر بھی آ چکے تھے and پھر ہم سر کے ساتھ ہی بیٹ گئے and cases کو understand کرنے لگے and x-rays کو بھی دیکھنے لگے یہاں پر ہمیں ایک یونیک x-ray بھی دیکھنے کو ملا جس کو ہم نے انیلائز کرنے کے بعد سر نے بتایا کہ یہ ایک بوٹ شیپڈ ہارٹ ہے and بوٹ شیپڈ ہارٹ تیٹرالوجیا فیلٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے اس سے آنے کے بعد ویٹنگ روم میں میں اور ڈاکٹر زبیر different x-rays کو understand and read ہی کر رہی تھے اتنے میں ہمیں نیلسن پیڈیا ٹرکس پر نظر پڑھنے کے بعد میری حالت بلکل ایسی تھی so finally after two to three hours our today's posting is over and we are all going back to our college جہاں پر ہمیں باقی کلاسز کو اٹن کرنے ہوں گے post lunch our first class was of community medicine تو یہاں پر attendance ہونے کے بعد ہمارا topic جو تھا that was of biostastics but biostastics میں سر وہ examples دینے لگے جس میں ہمیں شرم سے سر جھکانا پڑا کیونکہ سر ہمیں biostastics سمجھانے لگے ہماری attendance کے respect میں کلاسز میں آج first time میرا کیم آن ہونے پہ میرے بیچ میٹس ویر لائک کر کیا رہے ہمارا بالکل ہی ٹائم برباد کیا آپ نے اپنا بھی ہمارا بھی آپ تھوڑا سیریس ہو جائے گے لائک میں finally after more than an hour community medicine کی کلاس ختم ہو گئی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سب کی حالت کیسی ہے with this our day ended with a clinical subject that is ENT وہاں سے آنے کے بعد ہوسٹل میں پہنچ کر یہاں پر ان کی گپ پہ چل رہے تھے and کچھ کی شکایتیں تھیں اور کچھ شرمار رہے تھے so finally i am back to hostel بہت ہی لینکٹ سیدھے تھا اور بہت ہی زیادہ کلاس ختم ہو گئی سو بس سے لے کر ان تک کوپرزی کلنکل بوسنگ بھی تھی اور یہاں سے روزہ بھی تھا تو تھوڑا بہت لیس اینرڈی تک رہتا ہے بندہ so somehow ہم سب نے مل کر کوپ کیا اور کلاس ختم ہو گئی in a good density so with this i am ending this vlog یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو لائٹ بھی نہیں ہے اور باہر بہت ہی تیز ہوا چل رہی ہے and room بھی تھوڑا بہت میسے ہیں but over to this اس سے زیادہ ایک امپورٹن چیز ہے that is sleep تھوڑا بہت سونے کی بھی چاہت ہے دل میں تو لیس تو دیکھ پس so thank you and give a like to this video and subscribe my channel